بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان کابینہ کا انتہائی اہم ترین اجلاس منسوخ کر کے نوشکی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت پاک فوج کے جوانوں کے درمیان موجود ہیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے انتہائی اہم کابینہ کا اجلاس کیوں منسوخ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ان کا اس محاذ پر جانا کیوں ضروری تھا اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان بلوچستان کے ظلہ نوشکی پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ آج کا دن پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ گزار رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پاک فوج کے سکس کمانڈو بیٹیلین کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف اکتبہ کن آپریشن بھی پنچگور اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں جاری ہے جس کے مطابق دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے جو کہ تقریبا درجنوں کے قریب بنتے ہیں کیونکہ اس وقت دہشت گردی میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مکمل تفصیلات نہیں بتای جاری ہیں بس پاک فوج کی جانب سے ایک فیصلہ کن آپریشن کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر تو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہی ہے لیکن پاک افغان بارڈر کے اس جانب بھی دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن جاری ہے جس میں چند ہی گھنٹے پہلے یعنی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے افغانستان کے بارڈر پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑا سرپرائز افغان طالبان کی جانب سے دیا گیا دوستو جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق دائش سے تعلق رکھنے والے افغانستان میں دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ افغان طالبان کے مقامی امایدین اور بدی فورس کے کمانڈوز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ان دہشت گرد تنظیموں میں جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہتھیار نہ ڈالے تو ان کے گھروں کو جلا کر راک کر دیا جائے گا دوستو اسی کے بعد یہ بریکنگ نیوز سامنے آئی کہ افغانستان کے اندر دائش سے تعلق رکھنے والے پچاس دہشت گردوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ ملہ حیبت اللہ کی جانب سے جو امنسٹی آفر کی گئی ہے اس کے تحت ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا دوستو ان پچاس دہشت گردوں کے سرنڈر کرنے کے بعد افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے اہم ترین ٹھکانوں ان کی فنڈنگ اور ان کے سہولت کاروں کے حوالے سے بھی اہم ترین انفرمیشن مل رکھی ہے جو کہ پاکستان اور افغان طالبان کی خفیہ جنسی آپس میں شیئر کر رہے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں انٹالیجس بیسٹ آپریشن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا جس وقت زلہ نوشکی میں جوانوں کے درمیان پہنچے تو اسی دوران پاکستان کی کمانڈو بیٹیلین کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے جس میں پنجگور کے قریب دہشت گرد تنظیم بیالے کے ایک بہت بڑے ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے اور کئی کے گرفتار ہونے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں دوستو آج وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنے ان قابل فخر فوجی جوانوں کے درمیان موجود ہے جو اس وقت دہشت گردوں پر حتمی وار کرنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان بلوچستان میں قبالی امائدین سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس علاقے میں موجود ہے جہاں پر دہشت گردوں نے گزشتہ کئی دنوں سے پاک فوج کو حملوں کا نشانہ بنایا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اسے ایک روزہ دورے کے دوران گورنر بلوچستان وزیراعلا بلوچستان وفاقی وزراء کے حمرہ نوشکی کے اس علاقے میں اس سانے کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کی یادگاروں پر پھول بھی چڑھائیں اور نوشکی میں ایف سی کے جوانوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو نوشکی کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے فرانٹ لائن پر فوجی جوانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے پہنچ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانیوں کے حوصلے بلند ہیں اور پاک فوج کے جوان اس وقت تک ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے رہیں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کا مکمل طور پر صفایہ بلکل قریب ہے ان تمام جماعتوں نے مل کر اتحاد کھڑا کر کے پاکستان کے خلاف پنجگور کی واردات انجام دی اور مقصد ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا ہے دوستو سوال یہ ہے کہ دہشت گرد اتنے بڑے پیمانے پر منظم کیسے ہوئے کیا افغان سرحت و بھارتی کونسرخان نے پہلی کی طرح راکے ایجنٹوں کو دہشت گردی کی تربیت دے رہے ہیں کیا دہشت گردوں میں وسیع پیمانے پر اسلحہ اور ڈالر تقسیم کیا جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب اندھی بحری اور گونگی قوم تلاش کرنے سے کاثر ہے لیکن افرین ہے پاک فوج پر کہ وہ اپنے خون سے دشمن کے سامنے دفاعی حسار قائم کیے کھڑی ہیں اور یہ دفاعی حسار اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک قوم اپنی مسلح افواج کی پوش پر کھڑی ہیں دوستو جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کی جانب سے متعدد بار افغان طالبان سے یہ کہا گیا اور ڈیمانڈ کی گئی کہ دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کی سرزمین پر کاروائیاں کی جائیں جس میں پہلے تو وہ پسو پیش سے کام لیتے رہے لیکن اب پہلے وارننگ اور اس کے بعد حتمی کاروائیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دوستو افغان طالبان کو اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ افغان طالبان کی حمایت کے وجہ سے امریکہ مسلسل ہمیں نظر انداز کر رہا ہے ابھی سینٹ اور تنگ ٹیکس لیول پر افغانستان میں امریکی شکست کے معاملات زیر بحث آ رہے ہیں اس میں بار بار پاکستان کا کردار ڈسکس ہو رہا ہے وہاں اب انڈین لوبی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے کئی ایسے ادارے ہیں جن کے سرورہ انڈین بن چکے ایسے حالات میں پاکستان کے پاس کیا راستے ہیں اس پر ابھی غور کرنا چاہیے اور غور یقینی طور پر ہو رہا ہوگا ویسے ہم جن سے تعاون پر دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں اگر وہی ہمارے لئے مسائل پیدا کریں تو معاملہ کافی سنجیدہ ہو جاتا ہے افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح نہ دنیا ان کے ساتھ چلے گی اور نہ ہی پاکستان ان کے ساتھ چلے گا پاکستانی طالبان نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے اور ان معصوم بچوں کے قتل پر ہر عام پاکستانی بہت زیادہ حساس ہے اب اگر افغان طالبان کی جانب سے آئندہ کچھ حرصے میں حتمی طور پر آپریشنز نہ کیے گئے یقینی طور پر پاکستان افغان طالبان کی حکومت کے بارے میں اپنی پولیسی کو تبدیل کر سکتا ہے دوستو دوسری جانب پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر پر بارڈ لگانے کا کام بہت حد تک مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بارڈ لگنے کی وجہ سے کافی حالات بہتر ہیں ورنہ حالات کابو سے باہر ہو جاتے دوستو پاک افغان سرحد پر بارڈ لگا کر بہت حد تک عمضورفت کا روک دیا گیا اور یہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا سمر ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ افغانستان کا کیس لڑ رہے ہیں ہم جو مرضی کر لیں پتا ہے کہ وہاں کے حالات کے اثرات ہم پر نہیں آسکتے لیکن ایک خوشحال اور پر امن افغانستان ہی پر امن پاکستان کی زمانت ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے بلوچستان کے علاقے میں پہنچ کر دشمن کو ایک بہت بڑا پیخام دے دیا گیا ہے کہ اب تمہارے دن گنے چونے رہ چکے ہیں انشاءاللہ اگلے چند دن میں دہشتگردوں کی ان تمام تنظیموں کے سہولتکاروں کو مکمل طور پر خاتمہ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کی جب دہشتگردی مکمل طور پر پاک سر زمین سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دوسرے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس